وزیرالہ ہاؤس میں امن و امان کے حوالے سے وزیرالہ سین، آئی جی سین اور ڈی جی رنجرز کے ہمارے کی جلاس کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد وزیرالہ سین نے عدالتی دیخیقات کا حکم دیا تھا لیکن سرفراز کے لوائقین نے اسے انکار کر دیا جس کے بعد جی آئی ٹی کا حکم دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور جس رنجرز اہلکار نے ایک کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ سرفراز ایک کرمینل تھا اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے جو ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک زیادتی کی ہے رنجرز کے اہلکار نے اس کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ he is a criminal اور دو جو عورتیں ہیں ہماری بہنیں ان پر انہوں نے پسٹل اس نے تانا اور اس کے بعد اس کو لٹنی کوشش کی عوام نے پکڑا اور اس کے بعد وہاں کے چوکی دار نے پکڑ کرینجرز کے حوالے کیا تھا یہ تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ایک اس کا criminal ایکٹ اور دوسرا اس کے خلاف جو ایک غیر قانونی چیزی دونوں کی انویسٹیگیشنز جو ہے وہ ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا میں یقین دلاتا ہوں کہ تحقیقہ شفاو اور غیر جانب دارہ نہ ہو یہ اور سچ عوام کے سامنے لیا جائے گا پانچ ماہ میں چوبیس پولیس اہلکار اور تین رنجرز اہلکار جرائم پیشہ اناثر کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ان کی تعریف بھی ہونا چاہیے